میرا رہاں نومان کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پوریم میں تحارت کے موضوع کے تحت اب جو ہمارا زمنی کوپک چل رہا ہے وہ حیز کے بارے میں ہے سورہ بقرآیت نمبر دو سو بائیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابہ اکرام نے پوچھائے وَيَسْأَلُونَكَ عَلِ الْمَحِيدِ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے حیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں قُلْ آ فرما دیدئے ہوا اذن وہ ایک ناپاکی ہے فَعَتَذِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ تو اے صحابہ تم ان ایام میں حیز کے ایام میں عورتوں سے الگ رہو وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّا اور ان کے قریب مت جاؤ حَتَّى يَطْحُرْنَا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے فَإِذَا تَطَحْرْنَا پھر جب وہ پاک ہو جائے فَأْتُوْهُنَّا تو تم ان کے پاس آ سکتے ہو مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ جس جگہ سے اللہ نے تمہیں اجازت عطا فرمائی اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت تومہ کرنے والوں کو بہت زیادہ تومہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَوْحِرِينَ اور صاف شترہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو فجدہ پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ اب ہمارا خاص موضوع اطاعت کے زمن میں احکام ہیں تو حیز کے احکام یہاں چونکہ ذکر ہوا اور یہ وضاحت بھی کر دی گئی تھی کہ قرآن پاک میں تمام احکام تفصیل سے بیان نہیں ہوئے اجمالی بیان ہے اس کی تفصیل حدیثوں میں اور حدیث کے اندر بھی تمام چیزوں کا بیان نہیں ہوتا پھر فقہا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیگر دلائل پر اور تفکر کرنے کے بعد یعنی ایک تو قرآن سب سے بڑی دلیل ہے پھر حدیث ہے پھر اجمال اور قیاس ہے ان سے بھی اوشرح احکام کا ترتب فرماتے ہیں تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہر ماہ جو خواتین کو ایک مخصوص دن میں ناپاکی تاریخ ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ان کی صحت کو قائم رکھنے کا بہترین نظام ہے اس نظام میں اگر کوئی ڈسربنس ہو جائے جیسے کسی کو آئے نہ ہیز تو بیماری بہت زیادہ ہو جاتی ہے جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی خاتون اس میں بیجا مداخلت کرے اس قانون میں اس نظام میں اس نظام قدرت میں کہ ٹیڈرٹس وغیرہ یوز کر کے کچھ ایسا الٹا سیدہ کرنے کی کوشش کریں تو پھر وہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہیں اور یہ ماں کے رحم سے آتا ہے رحم وہ جہاں پہ بچہ نو مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے جب عام حالت ہوتی ہے پگننسی وغیرہ نہیں ہوتی تو رحم کا منہ کھلا ہوتا ہے تو وہ آتا ہے اور جب بچہ پیٹ میں مطبع ہو جاتا ہے پگننسی ہو جاتی ہے تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے اس بچے کی مستقل جب تک بچہ پیٹ میں رہے گا غزہ بنتا رہے گا اور اسی سے پھر تمام آزا وجود میں آتے ہیں تو میں نے آپ کو ارسیت ہے کہ جب فرس ٹائم کسی کیسا ہو تو فوراں وہ تاریخ نوٹ کریں اور جتنے ایام آئے ہیں ان ایام کو بھی نوٹ کریں کہ اس کے احکام کا تعلق ہوتا ہے حدیث پاک کے مضمون کے مطابق ہے اس کی کم از کا مدت تین دن ہے اور زیادہ سے زیادہ دس دن لہذا اگر تین دن سے کم بلڈ آ کے بند ہو گیا سمجھ لیں حیض نہیں ہے اور اگر دس دن کو کروس کر گیا تو دس دن کے اوپر جتنا چلتا جائے گا وہ حیض نہیں ہوگا تو تین دن سے کم آ کے بند ہوا پھر آیا ہی نہیں تو یہ بیماری کا خون کہلاتا ہے جس کو استحادہ کہتے ہیں اسی طرح دس دن سے اوپر نکل جائے تو جتنا اوپر آتا رہے گا وہ بھی بیماری کا خون ہے اسے استحادہ کہا جائے گا اور استحادہ جو ہے وہ نہ نماز کو روکتا ہے نہ روزوں کو روکتا ہے لہذا اس حالت میں عورت نمازوں کا پڑھے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فرس ٹائم جیسے کسی کے ہے ایک دن آیا بلڈ آیا تو یقینی سی باتیں نماز چھوڑ دیں گے یہ سوچ کہ شاید حیض آ گیا ہے دوسرے دن بھی آیا مثال کے طور پر دوسرے دن بھی نماز نہیں پڑھی لیکن تیسے دن آنا بند ہو گیا تو اب جب تیسرے دن بلکل سارا دن نہیں آیا تو ان کو چاہیے کہ فوراں وہ نماز کو شروع کر دیں کہ یہ ثابت ہو گیا کہ دو دن آ کر بند ہو گیا ہے اب یہاں دو صورتیں ہوں گی کہ بلکل بھی نہیں آیا آگئے تو بس کنفرم ہے کہ دو دن استحادہ بیماری کا خون آیا تو حیض آئے یہ نہیں ہے نماز کنٹینئر رکھیں گی دوسرے صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دو دن آ کر بند ہو گیا لیکن پھر پندرہ دس روز سے پہلے پہلے اور بعض نے دکھا ہے پندرہ روز سے پہلے پہلے یعنی پندرہ روز کے اندر اندر اگر دوبارہ آ گیا تو پھر یاد رکھیں کہ بیچ کے جتنے بھی ایام گزرے ہوں گے جس میں آپ نے بہن نے دو دن کے بعد سوچے کہ اب حیض نہیں آ رہا تو انہیں بطبہ نمازیں سٹارٹ کر دیں اور پھر پندرہ روز سے پہلے پہلے پھر آ گیا ہے تو پھر ان کو چاہیے پڑھتی رہی ہیں اس میں گناہگار نہیں ہوں گی وجہ اس کی یہی ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ایام چل رہے ہیں اس لئے کہ بلڈ دو دن بعد رک گیا تھا اس لئے وہ قابلی گریفت نہیں ہوں گی لیکن یہ شرح حکم ہوتا ہے کہ اگر پندرہ روز کے اندر اندر دوبارہ آ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ درمیان کے جتنے دن گزرے ہیں یعنی دس روز تک وہ حیض شمار ہوں گے اور بعض وقت یہ تو وہ صورت ہے کہ دو دن بند یا آگے نکل گیا اور ایک صورت حال ہی ہوتی ہے کہ میں کوئی نورمل چار دن آیا پانچ دن آیا یا چھے دن آیا اس کے بعد بند ہو گیا تو بس وہ نوٹ کر لیں اب جیسے فرس ٹائم ہے تو بس طرح پانچ دن آیا پھر چھٹا دن آیا تو انتظار ہوتا ہے کہ شاید آ جائے گا اس پر مزید بلڈ نہیں آیا پورا دن خالی گدر گیا ہے تو بس کہ سمجھ لیجئے کہ پانچ دن حیض کے ہیں اس کو نوٹ کر لیں تو بہن کے جس بھی مہینے جتنے دن بھی آئے گا اس سے اس عورت کی عادت کہا جاتا ہے یوں کہا جائے گا کہ یہ عورت کی عادت اس خاتون کی عادت یہ ہے کہ پانچ دن کو حیض آتا ہے ویسے جو عام چیزیں ہوتی ہیں ان میں عادت کا اطلاع کم از کم تین پر ہوتا ہے جیسے کوئی تین دفعہ شراب پیے تو ہم کہیں گے یہ عادی شرابی ہے عادت کے مطابق شراب پی رہا ہے جنہیں عادی شرابی شروع کہتے ہیں عادتا لیکن حیض کے باب میں ایک ہی مہینے کے ایک ہی دفعہ کو عادت کہہ دیا جاتا ہے لہذا پانچ روز اگر آکے بند ہو گیا تو سمجھ لے پانچ دن ان کی عادت ہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگلے مہینے کا بعض اوقات معاملہ پچھلے مہینے کی عادت پر موقوف ہوتا مثلا نیکس منت جو ہے پچھلے مہینے پانچ دن آیا تھا اگلے مہینے جو ہے پانچ دن کے بعد چھٹے دن بھی آ گیا تو سمجھ جائیں کہ عادت بدل رہی ہے اب یہ دیکھیں کہ چھٹے دن آیا سات آٹھ نو دس اگر دس دن تک آیا دس کے اندر اندر رہا تو بس عادت بدل گئی پہلے پانچ دن تھا اب یہ مثلا آٹھ دن آیا یا دس دن آیا ہم کہے کہ عادت بدل گئی یہ دس دن ہے اس کیوں گے لیکن اگر ایسا ہوا کہ پہلے مہینے پانچ دن آیا اور اس کے بعد اگلے مہینے چھٹا ساتوہ آٹوہ نو دسوہ اور پھر گیارویں دن بھی آ گیا اگر دس کو کروز کر گیا تو اس کو عادت بدلنا نہیں کہیں گے بلکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو عادت معروفہ پر لوٹائیں گے عادت معروفہ پر لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے مہینے کے جتنے دن تھے انہیں حیش شمار کر لیں گے اور آخر کے جتنے بھی دن ہیں ان سب کو استحاض شمار کیا جائے گا تو یہ دو صورتے میں دوبارہ دفعہ ذکر کر دیتا ہوں کہ پہلے مہینے مثلا پانچ دن حیض آیا تو یہ ایک عادت بن گئی اس کو عادت کہیں گے اب اس سے اگلے مہینے اگر آگے بڑھا تو دیکھیں گے کہ دس دن تک جا کر رک گیا یا دس دن سے پہلے رک گیا تو بس عادت بدل گئی پہلے پانچ مہینے تھا آگے آٹ دن آگیا پہلے پانچ دن تھا اگلے مہینے آٹ دن آگیا تو کہیں گے جی آٹ دن عادت ہو گئی ہے یہ جب ہے کہ دس تک یا دس سے پہلے تک رہے لیکن اگر دس کو کر جائے تو پھر یاد رکھیں کہ پہلے مہینے کی عادت پر اس کو لوٹا دیں گے اور کہیں گے کہ پانچ دن حیض ہیں اور جتنا آگیا ایام گزرے ہیں وہ سب کے سب استحاضہ ہیں اب یقینی سی بات ہے کہ جب پہلے مہینے پانچ دن آیا اگلے مہینے جب پانچ دن کو کروس کیا تو عورت نماز چھوڑ دے گی کہ میں شاید میری عادت بدل رہی ہے اب اصلاح چھٹے دن نماز چھوڑی ساتوے دن بھی آیا نماز چھوڑی آٹوے دن نماز دسوہ گیاروے دن بھی آ گیا اب جب گیاروے دن آیا تو لازم سی بات ہے کہ ہر دن عورت نماز چھوڑتی جا رہی تھی لیکن گیاروے دن آنے سے ثابت ہو گیا کہ یہ اصل میں بیچ میں یہ حیز نہیں تھا بیماری کا خون تھا لہذا دس سے آگے کروس ہونے کے اولیسس کو لوٹائیں گے پانچ دن پر اب جو آگے دن گزر گئے اور ثابت ہو گیا کہ وہ حیز نہیں ہے تو انہوں میں جتنی نمازیں چھوڑی ہیں عورت اس میں گناہگار نہیں ہوگی کیونکہ وہ بلڈ دیکھ رہی تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید حیز ہے لیکن دسویں دن کو کروس کرنے سے ظاہر ہوا کہ یہ بلڈ حیز کا نہیں تھا بلکہ استحاذہ تھا لہذا اب اس بہن کو ان دنوں کی نمازیں پڑھنی ہوں گی دیکھیں اب اس سے پتا چلا پہلے مہینے کا حساب رکھنا کتنا ضروری ہے کہ اگلے مہینوں کے پھر بدلتے ہوئے ایام سے پہلے والے جو دن ہیں ان کے بارے میں احکام یا ان کے ذریعے آگے والے کے احکام پتا چلتے ہیں تو اب خلاصے کلام یہ ہے کہ ایک کوئی مخصوص دن ہر ایک کا نہیں ہوتا بعض اقت بدلتے رہتے ہیں اگلے مہینے سات دن آگئے یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات ایک سکس دن ہو جاتے میں پانچ دن ہی آتا ہے چھ دن ہی آتا ہے سات دن ہی آتا ہے لیکن بس یہ ضروری ہے کہ کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن یہ حیض ہوتے ہیں باگے آگے پیچھے استحاذہ اب ایک بس میں یاد رکھیں کہ وہ زملن میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ قرآن پاک میں نہیں ہے یہاں تو صرف مرد و عورت کے قریب آنے نہ آنے کے حکم بیان ہوا ہے باقی عورتوں سے متعلق خود ان کے احکام قرآن میں نہیں ہیں تو اس لئے میں ذکر کر رہا ہوں اب یاد رکھیں کہ ایک حیض آیا اس کے بعد کم از کم جب حیض بند ہو جائے تو پندرہ دن پاکی کے ہوتے ہیں یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ایک حیض دونوں حیضوں کے درمیان پندرہ دن پاکی کے ہیں یہ حدیث میں آ گیا لہذا اس سے معلوم ہوا کہ ایک حیض کے بعد پندرہ دن تک تو حیض آئی نہیں سکتا ہے پندرہ دن کے بعد آئے گا تو تو اس کو حیض مانیں گے اب اگر بلفرد درمیان میں کسی بہن کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو واضح ہو گیا کہ جب ہمارے اللہ کے نبی نے خود بیچ کے پندرہ دن کو پاکی کے ایام قرار دیا ہے جس کو ایرابیق میں طور کہتے ہیں تو اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ حیض نہیں ہے وہ پھر کہلائے گا وہی بیماری کا خون استحاضہ اور جب بیماری کا خون ہوتا ہے تو اس میں نہ نماز معاف ہوتی ہے نہ عرضہ معاف ہوتا ہے تو واضح بہنیں اس میں بڑی پریشان ہو جاتی ہیں کہ ابھی پورے پندرہ دن گزر رہی نہیں پاتے کہ پھر بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں شاید دوارہ حیض سٹارٹ ہو گیا تو جب تک پورے پندرہ دن نہ گزر جائیں اگر بیچ میں بلڈ آئے بھی تو اس کو حیض شمار نہیں کریں وہ صرف استحاضہ ہے بیماری کا خون ہے پندرہ دن گزر جانے کے بعد اب اگر کوئی آئے گا تو پھر وہ ایام حیض بن سکتے ہیں پندرہ دن کے اندر وہ پاکی کے ایام ہیں تو یہ تھوڑا سا اب میں نے بہت ہی اجمالی طور پر ہی اس کو بھی ذکر کیا ہے بہت تفصیل ہے اس کے اندر تو کسی بہن کو کوئی مسئلہ وغیرہ معلوم کرنا تو ضرور ہوا ہمیں احکام شریعت میں کال کر لیں یا اس میں ایمیل ایڈرس چلتا ہے تو اس میں آپ بھیج سکتے ہیں لیکن آپ ضرور اس میں اچھے طریقے سے خواتین جو ہیں وہ مسائل کو سیکھیں اب ہوتا یہی ہے کہ زیادہ تر جو احکام سکھانے والی ہوتی ہیں یہ ماں ہوتی ہیں جو بچیوں کو سکھاتی ہیں اور ان ماں کو کس نے سکھایا ہے وہ ان کی والدہ نے سکھایا یہ عورتیں اکثر جو ہوتی ہیں ان کو شریعت احکام آتے نہیں ہیں یہ تھوڑے بہت کسی سے سن کر یا اپنے والدہ سے سیکھے ہوتے ہیں اور غلط طریقے سے مطلب مسائل پر عمل کر رہی ہوتی ہیں بچیوں کو وہی غلط مسائل منتقل کر دیتی ہے اس سے بڑے پرابلم ہوتی ہے اس لئے کم از کم جو ہمیں بہنیں سن رہی ہیں اور اسی طرح جو مرد حضرات سن رہے ہیں کیونکہ ضروری ہے کہ خواتین کے تو یہ ہے مسئلہ ان کو تو سیکھنا فرض ہے لیکن مرد کو سیکھنا بھی لازم ہے اس لئے کہ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر کا جو سرپرست ہے مثلا شوہر ہے اس کو اپنی بیوی کو شریعت احکام سکھانا فرض ہے یا اس کا اعتمام کرنا فرض ہے اگر کوئی سیکھ لیتا ہے تو اس کے لئے بہت اچھی بات ہے کہ وہ زوجہ کو سکھا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایام حیض میں فرمیاں بیوی کے آپ اس کے معاملات میں یقنی سی بات ہے کہ مرد کو اس کے احکام پتاونے چاہیے تاکہ اسے یہ بھی معلوم ہو کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ مرد حضرات اس کو سمجھیں اچھی طریقے سے تو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ہم گزارش کرتے ہیں کہ پہلے آپ کے گھر میں یا خاندان میں کیا ہوتا رہا اس کو چھوڑ دے اب آپ ایک نئے اپنے گھر میں نظام کی بنیاد رکھیں کہ ہم پہلے علم سیکھیں گے اس کے بعد وہ علم بچوں کو منتقل کریں گے صرف سنی سنائی باتیں منتقل نہیں کریں گے اس میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے اب مثال کے طور پر یہاں نفاس کا تذکرہ نہیں ہے قرآن میں یہ حدیث میں آیا ہے نفاس کیا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو چالیس دن کہتے ہیں چالیس دن ناپاکی کے ہیں یہ معروف ہوتا ہے جو بلیڈنگ ہوتی ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد اور اس کو ہوتی رہتی ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے شریع اعتبار سے اس میں بھی بلکل ایسے ہی احکام ہوتے ہیں جیسے حیز کے ہمارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے یہ ہمارے سرکار نے بیان فرما دیا زیادہ سے زیادہ مدت بیان کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ کم سے کم کی کوئی حد نہیں ہے ہمارے سرکار نے کم سے کم پہ کلام ہی نہیں کیا بس فرمایا زیادہ زیادہ ہے جو نفاس سے چالیس دن تک رہے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم بھی ہو سکتا ہے اور یہی صحیح مسئلہ ہے مثلا کسی بہن کے فرس ٹائم اولاد پیدا ہوئی اور اس کے بعد جو بلیڈنگ ہوئی پانچ دن دس دن آکر ختم ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ دس دن نفاس ہے جیسے ہی اس سے اگلا دن مثلا دس سے گیاروہ دن پورا پاک پاکی میں گزر گیا بلیڈنگ نہیں ہوئی سمجھ لیں پاک ہو گئی ان پر فرض ہے کہ غصل کریں اور نمازیں شروع کر دیں لیکن جو اب ہمارے گھر کی بڑی بڑیوں ہوتی ہیں وہ یہ مطلب بچیوں کو سکھاتی ہیں کہ چالیس دن تک عورت پاک ہوئی نہیں سکتی ہے وہ چالیس دن تک ناپاک رہے گی یہ غلط ہے اب یخنی سے بات ہے دس دن اگر بچی دس دن کے بعد بلیڈنگ بند ہو گئی تو اگرے دن اس نے اپنا آپ کو دیکھا نہیں ہوا تو وہ پاک کے لائے گی اسے غصل کر کے نمازیں شروع کرنی ہے تو دس دن گزریں تیس دن کی ابھی نمازیں وہ پڑھنا شروع کر دے گی ابھی خواتین کرتی ہیں کہ چالیس دن تک تم ناپاک ہو اور ان دنوں میں نماز نہیں پڑھو گی اب دس دن بعد اگر بلیڈ بند ہو گیا تو تیس دن کی نمازیں بعض اوقات یہ قضا کروا دیتی ہیں اب دیکھیں کتنی نمازیں تیس دن کی ایک دن کے اندر پانچ نمازیں ہیں تو تقریباً ڈیوڑ سو نمازیں قضا کروائیں ایک نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے تو ڈیوڑ سو نمازیں ہوا کتنا وبال اور اگر حلال سمجھ کے کریں تو اور زیادہ وبال کہ یہ کفر تک بھی چیز پہنچ سکتی ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کافر ہو جائیں گے لیکن پہنچ سکتی ہے اس لئے صحیح احکام سیکھنا ضروری ہے تو اس نے بلکل اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر پہلا بچہ پیدا ہوا دس دن اگر بلڈ آیا تو بہنوں کو چاہیے نوٹ کریں اس کو دس دن نوٹ کر کے رکھ لیں کہ پہلے والے بچے کے بعد دس دن تک بلیڈنگ ہوئی تھی اب مثال کے طور پر پہ آگے نہیں آیا ٹھیک ہے تو معلوم ہوا کہ اس عورت کی نفاس کی عادت دس روز ہے یوں ہوگا اب مثال کے طور پر اگلا بچہ جب پیدا ہوا تو یوں ہوا کہ دس کے بجائے بیس دن تک آیا پھر بند ہو گیا تو جیسے حیز میں ہم نے کہا تھا کہ اگر دس روز کے اندر اندر رہتا ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ مدت وہاں دس روز ہے یہاں چالیس ہے تو اگر وہاں پر پانچ دن آیا پہلے مہینے اگلے مہینے آٹھ دن آ گیا تو ہم کہتے ہیں عادت بدل گئی اسی طرح نفاس میں بھی ہوگا کہ اگر پہلی دفعہ دس دن آیا تھا اگلی دفعہ بیس دن آ گیا تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی اب بیس دن ہو گئے اسی طرح جیسے اب حیز کے اندر ہوا تھا کہ اگر وہ حیز چلتا رہا بلیڈنگ ہوتی رہی اور دس روز کو کروس کر گیا تو پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ جو پہلے مہینے کے عادت تھی اتنے دن ہے شمار کرتے ہیں باقی سب کو استحاذہ ایسے ہی یہاں پر بھی ہوگا یا اگر پہلے بچے کے پیدائش میں دس دن تک بلیڈنگ تھی اور بند ہو گئی تو عورت یہ نوٹ کر لے کہ میری عادت دس روز کی ہے اگر جب بچہ پیدا ہوا مثال کے طور پر بلیڈ چلتا رہا دس روز کروس کیا بیس تیس چالیس اگر چالیس کے اندر اندر رہا عادت بدل گئی لیکن اگر چالیس کو کروس کر گیا تو ایک تالیس دن بھی آ گیا بیالیس دن آ گیا تو وہی حیض والا مسئلہ ہے کہ پچھلے جو بچے کی پیدائش میں جتنے دن حیض آیا تھا نفاس آیا تھا اتنے دن نفاس کے شمار ہوں گے باقی سب پاکی کے شمار ہوں گے چالیس کو جب کروس کر جائے جیسے وہاں پہ دس کو کروس کرتا ہے تو عادت معروفہ پر اسی طرح نفاس جب یہاں پر چالیس کو کروس کرے گا تو عورت کو عادت معروفہ پر لٹائیں گے چنانچہ پہلے بچے کی پیدائش پر اگر دس دن خون آیا تھا تو عادت دس دن کی ہے اگلے بچے کی پیدائش پر اگر چالیس کو کروس کر گیا تو ہم کہیں گے دس دن نفاس ہے تیس دن استحاضہ تو اب یقنی سے بات ہے کہ وہ جب تیس دن ثابت ہو گیا کہ استحاضہ ہے تو پھر ان کی نمازیں اس کو قضا کرنی پڑیں گی بعد میں یہ شرع احکام سیکھنے چاہیے اور جو میں نے بیان کیا کہ جو ہماری خواتین ہیں بڑی بھوڑیاں جو یہی کہتی ہیں عورت کو کہ چالیس دن تک تمہاری ناپاکی کے ہیں اور اس پر علمیاں یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو حکم بتائیں تو بولتے ہیں یہ مولوی لوگ نئی چیزیں پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آتے ہیں یعنی اب یہ حیرت انگیز بات ہے کہ دین خود نہیں سیکھا ہوتا غلط دین سیکھا ہوتا جب کوئی صحیح سیکھاتے ہیں تو بولتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آئے اب ان سے پوچھیں کہ اچھے ہی بتاؤ کہ چالیس دن تک عورت ناپاکی ہی رہے گی آپ یہ کہاں سے نکال کر لے آئیں کہ اس سے پہلے پاکی نہیں ہوگی وہ بتا دو تو وہ بتانی سکیں گی اس لئے ایسی خواتین کو توبہ کرنے چاہیے اللہ کی بارگاہ میں اور اپنی ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں خود مفتیہ نہ بنے بلکہ صحیح طرح احکام سیکھ کے سکھائیں ورنہ بچیوں کو خود سیکھنے دیں کسی اچھی معلمہ سے یا مفتیانے کرام سے رجوع کر کے پردے کے اندر رہتے ہوئے صحیح طریقے سے کتابیں وغیرہ پڑھ کر احکام سیکھیں یہ ضروری ہے ورنہ پر اپنے آخرت کی بربادی کا سامان ہوگا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کے توفیق تا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين اس کو عادت کہیں گے اب اس سے اگلے مہینے اگر آگے بڑھا تو دیکھیں گے کہ دس دن تک جا کر رک گیا یا دس دن سے پہلے رک گیا تو بس عادت بدل گئی پہلے پانچ دن تھا آگے آٹھ دن آگیا پہلے پانچ دن تھا اگلے مہینے آٹھ دن آگیا تو کہیں گے جی آٹھ دن عادت ہو گئی ہے یہ جب ہے کہ دس تک یا دس سے پہلے تک رہے لیکن اگر دس کو کر جائے تو پھر یاد رکھیں کہ پہلے مہینے کی عادت پر اس کو لوٹا دیں گے اور کہیں گے کہ پانچ دن حیث ہیں اور جتنا آگیا ایام گزرے ہیں وہ سب کے سب استحاسہ ہیں اب یقینی سی بات ہے کہ جب پہلے مہینے پانچ دن آیا اگلے مہینے جب پانچ دن کو کروس کیا تو عورت نماز چھوڑ دے گی کہ میں شاید میری عادت بدل رہی ہے اب اصلاح چھٹے دن نماز چھوڑی ساتھوے دن بھی آیا نماز چھوڑی آٹھوے دن نماز دسوہ گیاروے دن بھی آ گیا اب جب گیاروے دن آیا تو لازم سی بات ہے کہ ہر دن عورت نماز چھوڑتی جا رہی تھی لیکن گیاروے دن آنے سے ثابت ہو گیا کہ یہ اصل میں بیچ میں یہ حیز نہیں تھا بیماری کا خون تھا لہٰذا دس سے آگے کروس ہونے کے اولیسس کو لوٹائیں گے پانچ دن پر اب جو آگے دن گزر گئے اور ثابت ہو گیا کہ وہ حیز نہیں ہے تو انہوں میں جتنی نمازیں چھوڑی ہیں عورت اس میں گناہگار نہیں ہوگی کیونکہ وہ بلڈ دیکھ رہی تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید حیز ہے لیکن دس میں دن کو کروس کرنے سے ظاہر ہوا کہ یہ بلڈ حیز کا نہیں تھا بلکہ استحاضہ تھا لہذا اب اس بہن کو ان دنوں کی نمازیں پڑھنی ہوں گی دیکھیں اب اس سے پتا چلا پہلے مہینے کا حساب رکھنا کتنا ضروری ہے کہ اگلے مہینوں کے پھر بدلتے ہوئے ایام سے پہلے والے جو دن ہیں ان کے بارے میں احکام یا ان کے ذریعے آگے والے کے احکام پتا چلتے ہیں تو اب خلاص کے کلام یہ ہے کہ ایک کوئی مخصوص دن ہر ایک کا نہیں ہوتا بعض وقت بدلتے رہتے ہیں کسی کو پانچ دن آیا اگلے مہینے چھٹا دن چھ دن آ گیا اس اگلے مہینے سات دن آ گیا یہ ہو سکتا ہے بعض وقت ایک سکس دن ہو جاتے میں پانچ دن ہی آتا ہے چھ دن ہی آتا ہے سات دن ہی آتا ہے لیکن بس یہ ضروری ہے کہ کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن یہ حیث ہوتے ہیں باگے آگے پیچھے استحاذہ اب ایک بس کا یاد رکھیں کہ وہ زمدن میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ قرآن پاک میں نہیں ہے یہاں تو صرف مرد و عورت کے قریب آنے نہ آنے کے حکم بیان ہوا ہے باقی عورتوں سے متعلق خود ان کے احکام قرآن میں نہیں ہیں تو اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں اب یاد رکھیں کہ ایک حیث آیا اس کے بعد کم از کم جب حیث بند ہو جائے تو پندرہ دن پاکی کے ہوتے ہیں اور اس میں انہیں نماز پڑھتی رہی ہیں اس میں گناہگار نہیں ہوں گی وجہ اس کی یہی ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا یہ ہے احیث کے ایام چل رہے ہیں اس لیے کہ بلڈ دو دن بعد رکھ گیا تھا اس لیے وہ قابلی گریفت نہیں ہوں گی لیکن یہ شرح حکم ہوتا ہے کہ اگر پندرہ روز کے اندر اندر دوبارہ آ جاتا ہے تو سمجھ دیجئے کہ درمیان کے جتنے دن گزرے ہیں یعنی دس روز تک وہ حیثی شمار ہوں گیا اور بعض وقت یہ تو ایک وہ صورت ہے کہ دو دن بند یا آگے نکل گیا اور ایک صورت حالی ہوتی ہے کہ میں کوئی نورمل چار دن آیا پانچ دن آیا چھ دن آیا اس کے بعد بند ہو گیا تو بس وہ نوٹ کر لیں جیسے فرس ٹائم ہے تو بسران پانچ دن آیا پھر چھٹا دن آیا تو انتظار ہوتا ہے کہ شاید آ جائے گا اس پر مزید بلڈ نہیں آیا پورا دن خالی گدر گیا ہے تو بس پھر سمجھ دیجئے کہ پانچ دن حیث کے ہیں اس کو نوٹ کر لیں تو بہن کے جس بھی مہینے جتنے دن بھی آئے گا اس سے اس عورت کی عادت کہا جاتا ہے یوں کہا جائے گا کہ یہ عورت کی عادت اس خاتون کی عادت یہ ہے کہ پانچ دن ان کو حیث آتا ہے ویسے جو عام چیزیں ہوتی ہیں ان میں عادت کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے جیسے کوئی تین دفعہ شراب پیئے تو ہم کہیں گے یہ عادی شرابی ہے عادت کے مطابق شراب پی رہا ہے یہ عادی شرابی کوئی کہتے ہیں عادتا لیکن حیث کے باب میں ایک ہی مہینے کے ایک ہی دفعہ کو عادت کہہ دیا جاتا ہے لہذا پانچ روز اگر آکے بند ہو گیا تو سمجھ لیں پانچ دن ان کی عادت ہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگلے مہینے کا بعض اوقات معاملہ پچھلے مہینے کی عادت پر موقف ہوتا اب مثلا نیکس مند جو ہے پچھلے مہینے پانچ دن آیا تھا اگلے مہینے جو ہے پانچ دن کے بعد چھٹے دن بھی آ گیا تو سمجھ جائیں کہ عادت بدل رہی ہے اب یہ دیکھیں کہ چھٹے دن آیا سات آٹھ نو دس اگر دس دن تک آیا دس کے اندر اندر رہا تو بس عادت بدل گئی پہلے پانچ دن تھا اب یہ مثلا آٹھ دن آیا یا دس دن آیا اگر ایسا ہوا کہ پہلے مہینے پانچ دن آیا اور اس کے بعد اگلے مہینے چھٹا ساتوہ آٹوہ نوہ دسوہ اور پھر گیارویں دن بھی آ گیا اگر دس کو کر گیا تو اس کو عادت بدلنا نہیں کہیں گے بلکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو عادت معروفہ پر لوٹائیں گے عادت معروفہ پر لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے مہینے کی جتنے دن تھے انہیں حیش شمار کر لیں گے اور آخر کے جتنے بھی دن ہیں ان سب کو استحاض شمار کیا جائے گا تو یہ دو صورتے میں دوبارہ دن پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ پہلے مہینے مثلا پانچ دن حیض آیا تو یہ ایک عادت بن گئی ہے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ دونوں حیضوں کے درمیان پندرہ دن پاکی کے ہیں یہ حدیث میں آ گیا لہذا اس سے معلوم ہوا کہ ایک حیض کے بعد پندرہ دن تک تو حیض آئی نہیں سکتا ہے پندرہ دن کے بعد آئے گا تو پھر اس کو حیض مانیں گے اب اگر بلفرد درمیان میں کسی بہن کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو واضح ہو گیا کہ جب ہمارے اللہ کے نبی نے خود بیچ کے پندرہ دن کو پاکی کے ایام قرار دیا ہے جس کو ایربیک میں طور کہتے ہیں تو اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ حیض نہیں ہے وہ پھر کہلائے گا وہی بیماری کا خون استحاضہ اور جب بیماری کا خون ہوتا ہے تو اس میں نہ نماز معاف ہوتی ہے نہ عرضہ معاف ہوتا ہے تو واضح بہنیں اس میں بڑی پریشان ہو جاتی ہیں کہ ابھی پورے پندرہ دن گزر رہی نہیں پاتے کہ پھر بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں شاید دوارہ حیض سٹارٹ ہو گیا تو جب تک پورے پندرہ دن نہ گزر جائیں اگر بیچ میں بلیڈ آئے بھی تو اس کو حیض شمار نہیں کریں وہ صرف استحاضہ ہے بیماری کا خون ہے پندرہ دن گزر جانے کے بعد اگر کوئی آئے گا تو پھر وہ آئیام حیض بن سکتے ہیں پندرہ دن کے اندر وہ پاکی کے آئیام ہیں تو یہ تھوڑا سا ہے اب میں نے بہت ہی مطلب اجمالی طور پر ہی اس کو بھی ذکر کیا ہے بہت تفصیل ہے اس کے اندر تو کسی بہن کو کوئی مسئلیں وغیرہ معلوم کرنا تو ضرور ہوا ہمیں احکام شرط میں کال کر لیں یا اس میں ایمیل ایڈرس چلتا ہے تو اس میں آپ بھیج سکتے ہیں لیکن آپ ضرور اس میں اچھے طریقے سے خواتین مسائل کو سیکھیں اب ہوتا یہی ہے کہ زیادہ تر جو احکام سکھانے والی ہوتی ہیں یہ ماں ہوتی ہیں جو بچیوں کو سکھاتی ہیں اور ان ماں کو کس نے سکھایا ہے وہ ان کی والدہ نے سکھایا یہ عورتیں اکثر جو ہوتی ہیں ان کو شرع احکام آتے نہیں ہیں یہ تھوڑے بہت کسی سے سن کر یہ اپنے والدہ سے سیکھے ہوتے ہیں اور غلط طریقے سے مسائل پر عمل کر رہی ہوتی ہیں بچیوں کو وہی غلط مسائل منتقل کر دیتی ہے اس سے بڑے پرابلم ہوتی ہے اس لئے کم از کم جو ہمیں بہنیں سن رہی ہیں اور اسی طرح جو مرد حضرات سن رہے ہیں کیونکہ ضروری ہے کہ خواتین کے تو یہ ہے مسئلہ ان کو تو سیکھنا فرض ہے لیکن مرد کو سیکھنا بھی لازم ہے اس لئے کہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر کا جو سرپرست ہے مثلا شوہر ہے اس کو اپنی بیوی کو شرع احکام سکھانا فرض ہے یا اس کا احتمام کرنا فرض ہے اگر کوئی سیکھ لیتا ہے تو اس کے لئے بہت اچھی بات ہے کہ وہ زوجہ کو سکھا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحادی پوریم میں تحارت کے موضوع کے تحت اب جو ہمارا زمنی کوپک چل رہا ہے وہ حیز کے بارے میں ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو بائیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے صحابے کرام نے پوچھائے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے حیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں قُلْ آ فرما دیدئے ہوا اذن وہ ایک ناپاکی ہے فَعَتَذِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ تو اے صحابہ تم ان ایام میں حیز کے ایام میں عورتوں سے الگ رہو وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ اور ان کے قریب مت جاؤ حَتَّى يَطْحُرْنَ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فَائِدَا تَطَحْرْنَ پھر جب وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوْهُنَّ تو تم ان کے پاس آ سکتے ہو مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ جس جگہ سے اللہ نے تمہیں اجازت عطا فرمائی اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت تومہ کرنے والوں کو بہت زیادہ تومہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَوْحِرِينَ اور صاف شترہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو فجدہ پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ اب ہمارا خاص موضوع اطاعت کے زمن میں احکام ہیں تو حیز کے احکام یہاں چونکہ ذکر ہوا اور یہ وضاحت بھی کر دی گئی تھی کہ قرآن پاک میں تمام احکام تفصیل سے بیان نہیں ہوئے اجمالی بیان ہے اس کی تفصیل حدیثوں میں اور حدیث کے اندر بھی تمام چیزوں کا بیان نہیں ہوتا پھر فقہا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیگر دلائل پر اور تفکر کرنے کے بعد یعنی ایک تو قرآن سب سے بڑی دلیل ہے پھر حدیث ہے پھر اجمع اور قیاس ہے ان سے بھی اوشری احکام کا ترتب فرماتے ہیں تو آپ کے بتایا تھا کہ یہ ہر ماہ جو خواتین کو ایک مخصوص دن میں ناپاکی تاریخ ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کی صحت کو قائم رکھنے کا بہترین نظام ہے اس نظام میں اگر کوئی ڈسربنس ہو جائے جیسے کسی کو آئے نہ حیز تو بیماری بہت زیادہ ہو جاتی ہے جسم کے نظام بگڑ جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی خاتون اس میں مطلب بیجا مداخلت کرے اس قانون میں اس نظام میں اس نظام قدرت میں کہ ٹیڈرٹس وغیرہ یوز کر کے کچھ ایسا الڈا سیدہ کرنے کی کوشش کریں تو پھر وہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہیں اور یہ ماں کے رحم سے آتا ہے رحم وہ جہاں پہ بچہ نو مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے یہ اور تو جب عام حالت ہوتی ہے پیگننسی وغیرہ نہیں ہوتی تو رحم کا منہ کھلا ہوتا ہے تو وہ آتا ہے اور جب بچہ پیٹ میں مطلب ہو جاتا ہے پیگننسی ہو جاتی ہے تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے اور یہی خون حیض اس بچے کی مستقل جب تک بچہ پیٹ میں رہے گا غزہ بنتا رہے گا اور اسی سے پھر تمام آزا وجود میں آتے ہیں تو میں نے آپ کو عرصیت ہے کہ جب فرس ٹائم کسی کیسا ہو تو فوراں وہ تاریخ نوٹ کریں اور جتنے ایام آئے ہیں ان ایام کو بھی نوٹ کریں کہ اس کے احکام کا تعلق ہوتا ہے تو حدیث پاک کے مضمون کے مطابق حیض کی کم از کا مدت تین دن ہے اور زیادہ سے زیادہ دس دن لہذا اگر تین دن سے کم بلڈ آ کے بند ہو گیا سمجھ لیں حیض نہیں ہے اور اگر دس دن کو کروس کر گیا تو دس دن کے اوپر جتنا چلتا جائے گا وہ حیض نہیں ہوگا تو تین دن سے کم آ کے بند ہوا پھر آیا ہی نہیں تو یہ بیماری کا خون کہلاتا ہے جس کو استحادہ کہتے ہیں اسی طرح دس دن سے اوپر نکل جائے تو جتنا اوپر آتا رہے گا وہ بھی بیماری کا خون ہے اسے استحادہ کہا جائے گا اور استحادہ جو ہے وہ نہ نماز کو روکتا ہے نہ روزوں کو روکتا ہے لہذا اس حالت میں عورت نماز وقت پڑھے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فرس ٹائم جیسے کسی کے ہے ایک دن آیا بلڈ آیا تو یقینی سی باتیں نماز چھوڑ دیں گے یہ سوچ کہ شاید حیز آ گیا ہے دوسرے دن بھی آیا مثال کے طور پر دوسرے دن بھی نماز نہیں پڑی لیکن تیسے دن آنا بند ہو گیا تو اب جب تیسے دن بلکل سارا دن نہیں آیا تو ان کو چاہیے کہ فوراں وہ نماز کو شروع کر دیں کہ یہ ثابت ہو گیا کہ دو دن آ کر بند ہو گیا ہے اب یہاں دو صورتیں ہوں گی کہ بلکل بھی نہیں آیا آگے تو بس کنفرم ہے کہ دو دن استحادہ بیماری کا خون آیا تو حیز آئے یہ نہیں ہے نماز کنٹینئر رکھیں گی دوسرے صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دو دن آ کر بند ہو گیا لیکن پھر پندرہ دس روز سے پہلے پہلے اور بعض نے دکھا ہے پندرہ روز سے پہلے پہلے یعنی پندرہ روز کے اندر اندر کر دوبارہ آ گیا تو پھر یاد رکھیں کہ بیچ کے جتنے بھی ایام گزرے ہوں گے جس میں آپ نے بہن نے دو دن کے بعد سوچے کہ اب حیز نہیں آ رہا تو انہوں نے بطلب نمازیں سٹارٹ کر دیں اور پھر پندرہ روز سے پہلے پہلے پھر آ گیا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ سمجھ لیں کہ جتنے دن بیچ میں خالی گزرے ہیں وہ سب کے سب ہینس کی ہی تھے